اسلام علیکم کیسے ہیں میرے پہر پہر بہر بہن بھئیو ٹک ٹاک ہیں خیریت سے ہیں امی کے جان سب ٹک ٹاک خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹک ٹاک ہوں جیسے کہ آج تقریباً تین دن چار دن دو ہو گئے ہم ویڈیو نہیں بنائی اور ویڈیوز بھی بنا بنا کے تنگ آگئے ہیں اور بہت کیونکہ ہم لوگوں کو یہ ہے کہ یوٹیوب جو ہے نا ہم جیسے کہ پرموڈ نہیں کر رہا کیونکہ ویڈیو بھی ہم میند کرتے ہیں بناتے ہیں اور بیماری بھی ہے سکھ بھی ہے دکھ بھی ہے جس طرح بھی ہے بچوں کی روز بھی بھی کرنی ہے تو اس میں ٹائم نکال کے ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں جب ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہماری وہ آگے ویڈیو کہیں بھی نہیں جاتی بچوں لوگوں کے اندر جو گھوم گھام کہنا ویڈیو پھر واپس ہمارے پاس آ جاتی ہے تو اس لیے آج میں نے سوچا ہے کہ بھائی آج یوٹیوب میں نا ایک لاسٹ ویڈیو بناوں اور اس کے بعد اللہ حافظ کہہ دوں یوٹیوب کو کیونکہ بہت میند کر چکا ہوں دو سال ہو گئے ہیں اور میند کرتے کرتے ابھی تیسرا سال لگنے والا ہے تو کوئی رسپنس نہیں ملا اور چینل بھی مونیٹائز ہوا تھا لیکن ایک چھوٹی سی بس نسٹیک کی وجہ سے ڈیمون ہو گیا چینل تو بہت دل اب بہت مشکل ہو گیا اس چینل کو وہ کرنا اور ویڈیوز بنانا کیونکہ ایک تو بیماری ایک میں پریشانی میں ایک ہیپیٹیٹس سی اور بی ایک ٹیفے اس کا علاج چل رہا ہے میرا اور بہت پریشانی ہوتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہر ہفتے پھر میڈیسن وہ ہر ہفتے چینج کرتا ہے تو وہ لینا پھر ڈاکٹر کی فیسیں بڑھنا بہت مشکل ہو گیا تو بس اپنی ہی ٹینشن سے اب وہ فارغ نہیں ہوتے اب یوٹیوب کو ٹائم دینی پا رہے کیونکہ یوٹیوب دے اس طرح کی ہماری آڈینس مطلب ہے عوام جو ویڈیو چاہتی ہے اس طریقے کی ویڈیوز ہم بنانی پاتے کیونکہ ہم تو وہ ہی جو ہماری زندگی کی سچائی ہے ہم وہ بیان کریں گے جھوٹ تو ہم بول نہیں سکتے دوسرے یوٹیوبر کی طرح کہ جھوٹ بولیں جی آج یہ ہونے والا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو مطلب یہ کہ جھوٹ بولنا آتا نہیں ہے اور نہ جھوٹ بول سکتے ہیں مجھے پتہ کہ آج کل جھوٹ جو بولتا ہے نا اسی کو کامیابی ملتی ہے جہاں پہ فرینک کرتے ہیں جو مطلب ہے انٹرٹینمنٹ تو انٹرٹینمنٹ ہم کیا کریں گے ہمارا تو خود اپنا ہی زندگی کا انٹرٹینمنٹ چل رہا ہے تو اللہ پاک خیر کرے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ میری لاسٹ ویڈیو ہوگی اگر اس پہ بھی کوئی رسنس اچھا نہ ملا تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ یوٹیوب کو اللہ حافظ کہہ دوں کیونکہ بہت مسئلہ مسائل ہیں اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے ویڈیو سنانے کا صبح اچھے بجے ڈیوٹی پہ آنا پھر اس کے بعد تین مجھے چھوٹی ہونا پھر جا کر اپنا سارے دن میڈیسن پھر میڈیسن لینا پھر اپنی طبیعت کا خیال رکھنا اور بچوں کو دیکھنا زہرے بچے ہیں پڑھتے ہیں اور ان کے بھی چھوٹی موٹی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے بھر اللہ خیر کرے گا میری تو دل کی گرہیں تو یہ دعا ہے کہ جس نے بہن بھائی اس یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے اور مزید سے مزید اچھا جی میں آپ لوگوں سے وہاں بات کر رہا تھا ابھی تو میں گھر پہنچ چکا ہوں کام کا ٹائم تھا اور اوپر سے میرے جلدی سے اٹھنا پڑ گیا کام کرنا پڑ گیا بات ٹوٹلی یہ تھی کہ بس میری دل کی گرہیں سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سب جتنے نیو یوٹیوبر ہیں بہنیں بھائی ہیں جتنے بھی ہیں اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے دوسرا یہ ہے کہ میں تو گیا ہوں تھک میں اس لیے تھک گیا ہوں ایک بیماری کی حالت میں میرے جگر کا پرابلم ہیپیٹیٹک سی اور ڈی ایکٹیف ہے اس کا کورس چل رہا ہے لا چل رہا ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ میں دو سال ہو چکے میرے چینل کو مونیٹیز ہو گیا تھا چھوٹی سی ایک چھوٹی سی مسٹیک کے بھی سے چینل ڈی مونو ہو گیا اور جب سے ڈی مونو ہوا پھر دل ٹوٹ گیا دیمار ہو گیا میں ہوسٹیٹل میں داخل تھا اور وہ بھی میں نے حقیقت بیان کی رپورٹیں بھی اپنی دکھائی کہ میں حقیقت میں دوسرے یوٹیوپرز کی طرح مطلب ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولا اور نہ بولتا ہوں نہ بولنے کی عادت ہے جو ہوتی حقیقت بیان کرتے ہیں اب میں دیکھیں جو حقیقت ہوتی ہے وہ ہی بیان کی جاتی ہے اب دوسرے یوٹیوپرز کی طرح دوسرے جو بناتے ہیں جی آج یہ ہو گیا آج ادھر یوں ہو گیا آج یہ دھماکہ ہو گیا آج وہ فلانے کو اتنا خزانہ مل گیا آج فلانی جگہ پہ یوں ہو گیا تو اس طرح کا جھوٹ موڈ بولنا نا مجھے نہیں آتا اور مجھے جو حقیقت ہے زندگی کے اندر میں وہ ہی بیان کرتا ہوں اور آپ بہن بھائیوں کے ساتھ اور باقی آپ بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں جو میں بیمار تھا آپ لوگوں نے میری صحت کے لیے بہت دعائیں کی آپ لوگوں کی یہ دعائیں کا نتیجہ ہے کہ آج میں صحیح سلامت بیٹھا ہوں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی صحت اور تندسیت عطا فرمائے آج یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ لاسٹ ویڈیو ہو اس یوٹیوب پہ ہے کیونکہ رسپنس اچھا نہیں ملتا دو سال ہوگے ہیں صبح چھ بجے کام پر جاتا ہوں تین بجے چھپی ہوتی ہے وہاں سے آؤ اپنے گھر کے مسئلے مسائل بہت ویڈیو کیا بنایا کیا نہ بنایا تھوڑی سی جو ویڈیو ہوتی ہے جو حقیقت ہوتی ہے گھر کی اپنی ہوتی ہے وہ بیان کرتا ہوں لیکن ہماری جو آڈینس ہے جو عوام ہے ہمیں کوئی رسپنس اچھا نہیں ملتا پتہ نہیں آڈینس جو عوام آڈینس ہے ہماری کیا دیکھنا چاہتی ہے کیا نہیں دیکھنا چاہتی کیونکہ وہ ہم دکھا نہیں پاتے کیوں کہ ہماری زندگی کے اندر جو حقیقت ہے ہم وہ بیان کریں گے باقی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ بہن بہنوں کا جتنا جنہوں نے سپورٹ کیا ہے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور اب یوٹیوب کو نا الویدہ کہنے کا ٹائم آ چکا ہے کیونکہ میں بہت تھک گیا ہوں اور بیماری کی حالت میں بھی ہوں اب آگے مزید میں چینل کو چلانا بہت مشکل ہوگا کیونکہ جس میں ڈیوز ہی نہ آئے کوئی مطلب ہے کہ اگنور کرتے ہوں عوام مطلب ہے کہ ہماری آڈینس ہمیں ہماری یوٹیوب فیملی تو ہے ہے سپورٹ کرتی ہے لیکن دوسرے ہمارے بہن بھائی جو دیس میں پردیس میں جو رہتے ہیں وہ بھی ہمیں اگنور کرتے ہیں ہماری ویڈیو وہاں تک جاتی نہیں یوٹیوب والے جانے ہی نہیں دیتے گھما پھر آگے دو چار دے وہ ہمارے بہن بھائی فیملی یوٹیوب فیملیوں ان کے پاس بیٹھ کے اس کے بعد ختم ہو سکتا ہے ہمارے اندر کمہ پیشی ہو ہم ویڈیو اچھی بنا پا رہے ہوں thumbnail اچھا نہ ہو ہماری editing اچھی نہ ہو اور vlogging ہماری اچھی نہیں ہے دوسروں کی طرح نہیں کر سکتے ہم مطلب ہے کہ کہ کنمیس وغیرہ نہیں ہے کہیں بھار پارکوں میں سمندروں میں پہاڑوں میں دوسروں کے گھروں میں بھی نہیں جا سکتے ہم کیونکہ ہم اپنے گھر کو دیکھیں جا کہیں اور جائیں اکیلہ آپ کو بتا ہے کہ مہنگائی کا دور ہے اور ماشاء اللہ سے اللہ نے سید دیا آپ لوگوں کی دعاوں سے تو میں کمانے والا بھی گھر میں اکیلہ ہوں مطلب ہے کہ میں ہوں صرف میری تنخواہ آتی ہے بیرے بچے ہیں باقی ان کو وہ کام نہیں پڑھائی کر رہے میں نے کہا بیٹا میں ہم لوگ تو نہیں پڑھ سکے لیکن آپ لوگ پڑھو آگے دور بہت ہی خطرناک ہوگا بھی کچھ خطرناک ہے آگے اور خطرناک ہوگا تو برحال بچوں کو تعلیم دے رہا ہوں یہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ اللہ نے موقع دیا ہے مجھے اور یہ سارا سسٹم وہی پروردگار اوپر والی ذاتے دل چلا رہی ہے میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو آج یہ میری ہو سکتا ہے کہ میری یہ لاسٹ ویڈیو کیونکہ میں بہت تھک چکا ہوں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تو انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ